جب بنی دو ہزار دو اندر نائنٹی نائن میں اس وقت جب پہلا ہے لیکن محید گم کرتا ہے اکیز پہنے پھر پانچھے مہینے جب آزمی شروع کرتا ہے کوئی مشہ مکتی صاحب نے اس کی ساتھ اتنا کافی شروع کیا لوگوں کی خط پہتا ہو لوگوں کی چیز کو مجھے نگر گیا سکتے ہیں کام ان سے میں اس طرح ابری ریاست کی سیاسی افت کرتے ہیں کہ اس کی نسال میرے کام میں بہت کام ملے گی تو ایٹ از بین ایک یار آف سائلنس ڈینائل اینجسٹس بت کشمیر وی ریجیک ڈس ٹریٹمنٹ اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ ہوا یہی سرکار نورت ہیس میں لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں ناغہ پیس اکارڈ کرتی ہے چائنہ میں ملٹری کو بولتی آپ ڈائلوگ کریے چائنہ کی ملٹری کے ساتھ جہاں یہاں لائن آف کنٹرول پہ یہی سرکار کتارپور میں پاکستان سے بات کرتی ہے اور کتارپور کاریڈور کو پاسیبل کرتی ہے یہی سرکار ہر جگہ جہاں کچھ مدے ہوتے ہیں وہاں باتچیت سے مسئلہ حل کرتی ہے تالیبان پیس ٹاکس میں آپ دیکھیں انڈیا کی پوزیشن ڈائلوگ کی ہے اور جب کشمیر کی بات آتی ہے تو یہاں ڈنڈا چلاتے ہیں فوج چلائیں گے یا تو لوگوں کو ڈیٹینشن میں کرے آج بھی اس وقت بھی کشمیر کے نوجوان سینک نوجوان جیلو میں ہیں تو ہم نے آج کی میٹنگ میں we have sought release of all political prisoners تمام political prisoners جیلو میں بند ہیں ان کا ہم مددہ we seek their release اور immediate release secondly جو نوجوان خاص کر بند ہیں ان کے لیے ہم نے بات کی رہائی کے لیے اور خاص کر ہماری پارٹی کی پریزیڈنٹ خود ابھی جو پہلی اور آخری ومن چیف منس رہی اس سٹیٹ کی اور بیٹی بچاؤ کا جو کیمپین اس گورنمنٹ کا ایک فیمیل چیف منسر کو آپ نے ڈیٹین کیا ہی لیکلی تو اس کے بعد یہ سارا کیمپین اور آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں کہیں پہ بھی تو ہمارا مددہ یہ ہے کہ آپ اگر بات چیر کر رہے ہو ہر جگہ کشمیر میں آپ ڈنڈا اور گولی کیوں چلانا چاہتے ہیں آج جو نوجوان کسٹڈی کلنگ کے بات ہوتی ہے پکردہ کٹ کا ماحول پھر سے یہاں پر ہے جو نبے میں حالات ہے اس سے ورسٹ ہے رجوری کے وہ فیک انکانٹر آپ کو پتا ہے آج سوپور میں سبے کا سٹیڈی کلنگ کا جو مسئلہ ہوا پلواما میں ہمارا ایک بچہ لا پتا ہے تو کہیں پہ کمپلینٹ نہیں کر سکتے کوئی ایف آئی آ ریجسٹر نہیں ہوتا واپس بی آرینہ سوچویشن جہاں ٹاس فور جیسا ماحول بنایا ہے اکھوان جیسا ماحول بنایا ہے جو مرضی آئے جو کرنا چاہتے ہیں اور تانہ شاہ یہ دکھا رہے ہیں از ایف جیا گورنگ از ایف کی یہاں پر تو پوری رہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کو چلا رہے ہیں رجل اس ٹیٹمنٹ پر ہوتے ہیں اور ہوں ہسی سرکار کو بتعتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم بہت پاورفل گرمنٹ ہیں ہم بھی مانتے ہیں بہت پاورفل گرمنٹ ہیں آپ چیلنجز لیتے ہیں تو اگر آپ تالیبان سے بات کر ستی ہو اگر آپ چائنا کے ساتھ بات کر ستی ہو اگر آپ پاگستان کے ساتھ بات کر ستی ہو کاتر پور پہ تو کشمیر پہ جب آپ آپ کو اپنے لوگوں سے بات کرنی میں اتنی شرم کیوں ہے اتنا پرشور کیوں ہے اور ویسیٹ فور یو ڈیفکلٹ تو انگیج ویڈ پیپل آف کشمیر تھوڈائیلوگ اور ریکنسیلیشن لیچ ویسی اوار پارٹی از ایک سال بند رکھا اور کہتے ہیں لوگوں کو یہ تو کھلے چھوٹ کے رکھے ہم نے تو میرے کہنے کا مطلب ہے دیکھیں کھوف ایراس ہے ڈیاد ہے بالکل ہے جو شخص بات کرتا آپ کے جنرلیس بات کرتے ہیں ریسٹوری کرتے ہیں ان پر یو ای پی ای کا چارج لگتا ہے اگر آپ جنرلیس پر یو ایل ای کا چارج لگاتے ہو کل کامران یوسف پلواما کا جنرلیس ہے کتنی پٹائی ہوئے ہیں اس کی کون بات کرتا ہے آج کی تاریخ میں میڈیا خود درتا ہے بات کرنے سے اتنا خوف ایراس ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو پریشر ہے یہ تو کہاں سے آتا ہے سسٹم سے آ رہا ہے اور جس پولیٹیشن نے بات کی اس کو بند کیا ہے جس ایکٹویس نے بات کی اس کو بند کیا ہے بار کو بند کیا ہے ٹریڈرز کے لوگوں کو ایرسٹ کیا ہے جہاں بات کرتے ہیں اس کا انکم ٹیکس کے ریڈ پڑتے ہیں تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ بانی رہا ہے کہ you are trying to choke a political space in کشمیر and this absence of politics and absence of democracy کو یہ کہتے ہیں peace یہ deceptive peace ہے یہ کوئی کام نہیں ہے یہاں پر people are angry this silence in itself is a statement that people are not satisfied with the fifth of august decision whatever the government make clear اگر کچھ نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجئے لوگوں کو اتنا clamp down کیوں ہے internet 2G سے آپ 4G کر دیجئے تو آپ کو situation پتہ چلے گی کہاں لوگوں کے sentiment